اسلام علیکم سٹوڈنٹس اوکی سٹوڈنٹس ہم ایف ایسی پار ٹو کی بائیلوجیک ہے چپٹر نمبر ٹو اس کو ڈسکس کر رہے تھے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لوکوموشن ان ریپٹائلز آج ہم ریپٹائلز میں لوکوموشن کو دیکھیں گے ریپٹائلز کہتے ہیں ریپٹائلز کیسے لوکوموڈ کرتے ہیں ریپٹائلز کی بارلے میں کونسی ایسی ایڈیپٹیشن ہیں اس طرح سے ریپٹائلز سے ایڈوانس لیول آپ پہ آ جاتی ہیں تاکہ یہ ان سے ایڈوانس مومنٹ شو کر سکیں یہ سارے چیزیں ہم ریپٹائلز کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اگر ہم پریویس ایڈیو کی بات کریں تو پریویس ایڈیو میں ہم نے دیکھا تھا لوکوموشن ان ایمفیبینز ہم نے یہ دیکھا کہ ایمفیبینز کی بارلے میں کونسی ایڈیپٹیشن ہوتی ہیں وہ کس طرح سے فیش سے زیادہ سویم کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ واکنگ بھی کرتے ہیں اور ہمپنگ بھی کرتے ہیں جمپنگ بھی کرتے ہیں یہ سارے چیزیں ہم نے اس کے بارے پریویس ویڈیو میں پڑھی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو سیڈیو کا لنک میں آئے گے پٹن پر شوک کریں وہاں بھی جا کے سیڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں لکوموشن ان ریپٹائلز آج ہم ریپٹائلز کی لوکوموشن کو دیکھیں گے ریپٹائلز کہتے ہیں کسی ہیں نورمیل اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہماری گھروں میں لیزرز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ریپٹائلز میں اس کے علاوہ سنیکس وغیرہ جو ہیں یہ بھی ریپٹائلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں دیکھتے ہیں کہ جو ریپٹائلز ہیں وہ ایمپیبینز کے ڈیسینڈنٹس ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جو ان سب کے انسیسٹرز ہیں وہ ئرے ہیں فیش realistic کے ڈیسینڈنٹس کو ہیں ایمپیبینز اور ایمپیبینز کے ڈیسینڈنٹس کو ہیںBen ını یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اور مئنک پر ریپٹائلز کے انسیسٹرز مطلب کہamine ہیں مقدار پر جسکا ہمیں نہیں ہی وہ ایسی اوڈیپٹائلز یہ کہیں بات نہیں جاری کا ہوا۔ ہی منوک BJP اس کا ائیمپی لیوہ مرادنielle ASP میں ہم نظریو نقدر رaser ہم نے کیا کہا ریپٹائلز اگر ہم بات کہیں ریپٹائلز میں کیا ہے فولیمز بھی ہوتے ہیں اور ہائنڈیمز بھی ہوتے ہیں اور یہ موو کس طرح سے کرتے ہیں موو بائی ووکنگ اینڈ رننگ آپ جو ہے وہ لیزرڈ وغیرہ کو دیکھتے ہیں دیوارہ بھی موسی وہ آرام سے موو بھی کر رہی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پریے کو دیکھتے ہیں کیسی کلے وغیرہ کو دیکھتے ہیں جس کے طرح بھاگ کے جاتے ہیں تو یہ بوکنگ بھی کر سکتے ہیں رننگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ہوتا کرتے ہیں ہائیلی اوسیفائیڈ سکیلیٹین ہوتا ہے وہ بہت اوسیفائیڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ اس کے باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں اس طرح سے ان میں جو وٹیبری ہوتی ہے اب ان میں اڈیپٹیشن کے آگئی ان کے اندر سرویکلی سرویکل ورٹیبری آتا ہے سرویکل ورٹیبری میں کون سے ورٹیبری آجاتے ہیں اٹلس اینڈ ایکسز ورٹیبری تو یہ دونے ورٹیبری کیا کرتے ہیں یہ کسی بھی باڈی کے فریلی مووک کروانے میں ہیلپ اور کر سکتے ہیں آپ دیکھو کہ آپ اپنی اپنی نیک ادھر ادھر موک کر سکتے ہو لیکن جو امفیبین یا جو فیش ہیں وہ اپنی جو نیک کو ادھر ادھر موک نہیں کر سکتے تو یہ ان میں ایڈیپٹیشن آگئی یہ ایڈوانس لیول پہ آگئے برٹیبری کے بعد جو نیکس ایڈیپٹیشن ان میں وہ ہے ریبز ریبز آر ہائیلی موڈیفائیڈ سنیک اپ انٹرکاوٹرل موسلز ٹو ایڈ ان لوکوموشن اب سنیک کے ریبز میں انٹرکاوٹرل موسلز ہوتے ہیں جو اس کو ریزمین پہ رینگنے میں ہیلپ اوٹ کرتے ہیں پری ہسٹورک ریپٹائلز بائی پیڈل یہ پتہ ہسٹری سے یہ پتہ چلا کہ جو پری ہسٹورک ریپٹائلز تھے یا کہہ سکتے ہیں کہ جو ریپٹائلز کے انسیسٹرز تھے وہ بائی پیڈل تھے بائی پیڈل کا کیا مطلب ہے کہ وہ پیچھری دو ٹھانگوں کو بھی مطلب ہائنڈ لیمپ پہ باک کرتے تھے لیکن کیا ہوا آہستہ کچھ انوائرمنٹل کنڈیشن کی وجہ سے ہابیٹیٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر فار لیمپ کو بھی اڈیپٹ کرنا شروع کر دیا کیوں کیا ہیلپ کی پھر فار لیمپ پہ نہیں ایک تو ان کو پریے کو کیپچر کرنے میں ہیلپ اوٹ کرتے تھے دوسرا فلائیڈ میں اگر اب آپ کہو گئے کہ ریپٹائلز کس طرح سے فلائی کرتے ہیں پیچھ تو فلائی نہیں کرتی کیونکہ ہم دیکھیں تو جو ڈائنس آرز تھے وہ بھی ریپٹائلز میں ہی آتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے فلائی کرتے تھے تو ان کی جو فار لیمپ سے وہ فلائیڈ میں ان کی ہیلپ کرتے تھے پریسٹورک ریپٹائلز were bipedal meaning that they walked on hind limbs ٹھیک ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ جو bipedal تھے وہ کیا ہائنڈ لیمپ پہ واکنگ کرتے تھے فار لیمپ اڈیپٹیڈ فور پریے کیپچر اور فلائیڈ کے جو ان کے فار لیمپ سے ہیں ایک تو پریے کیپچر میں ہیلپ کرتے ہیں اور دوسرا فلائیڈ میں ہیلپ اور کرتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھی بل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اسے آپ کو میرے ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ